نمسکار دوستو آج کے ہم اپنے اس ویڈیو میں بات کریں گے دنیا کے دس سے سب سے انوکھے پالتو جانوروں کے بارے میں دنیا میں کچھ ایسے انوکھے پالتو جانور ہیں جن کے مالک آپ خود بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے ایک پالتو جانور کا مالک ہونا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ایزے مگر آپ اسمان نے جانوروں کو پالتے ہو تو آپ کی ذمہ داری کئی گناہ بڑھ جاتی ہے دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو جانوروں کو پالنے کا بہت شوق ہوتا ہے کچھ لوگوں کو کتے، بلی، خرگوش، آدھی پالنے کا بہت شوق ہوتا ہے کیونکہ جانور دھرتی پر بے زبا پرادی ہیں اگر ہم انہیں پیار سے رکھیں تو یہ بہت وفاداری کے ساتھ رہتے ہیں لیکن یہ سب تو سامان یا پالتو جانور ہیں ان سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا اس کے الگ کچھ اسامان یا جانور بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں شاید ہی آپ نے آج تک سنا ہوگا تو آج ہم اپنے ویڈیو میں بات کریں گے ان میں اسامان یا پالتو جانوروں کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے آج کے اس ویڈیو کو دوستو ہماری اس لسٹ میں دسویں نمبر پر ہے لومڑی دوستو آپ سب ہی نے لومڑی کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا سامان نے لومڑی کو پالنا بھی عام بات نہیں ہے لومڑی ایک بہت ہی ہوشیار اور چالاک جانور ہے لیکن ہم آپ کو لومڑی کی ایک الگ پرجاتی کے بارے میں بتائیں گے جسے آپ بنا کسی در کے پال سکتے ہو ہم آپ کو بتائیں گے فینک فاکس کے بارے میں جو کی ایک لومڑی کا ہی الگ روپ ہے یہ لومڑی آپ کے لیے ایک بالتو جانور ہے یہ ایک بہت ہی پیارا چھوٹا سا ریگستانی جانور ہے یہ بلیوں سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں یہ بہت ہی چنچل اور ہوشیار جانور ہیں اسے ایکٹیو رہنے کے لیے بہت ادھک ایکسرسائز اور ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے جسے کہ جب یہ پوری طرح سے وکسٹ ہو جائے تو اسے اپنی سارو جنک سرکشہ کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو دوستو ہماری اس لسٹ میں نووے نمبر پر ہے کےک کیپ بارا دوستو آپ نے کیپ بارا جانور کا نام تو سنا ہی ہوگا یہ آسمان میں پالتو جانوروں میں سے ایک ہے یہ ایک چوہے جیسا جانور ہے جو روڈٹس ہوتا ہے اس کی لمبائی چار فٹ ہوتی ہے اور اس کا وزن سو پاؤنڈ سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے دیش کے کچھ حصوں میں اس جانور کو پالتو جانور کے روپ میں رکھنا گیر کانونی سمجھا جاتا ہے اس لیے اگر آپ اس جانور کو پالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ جہاں پر آپ رہتے ہو وہاں پر اسے گیر کانونی نہ سمجھا جائے اس جانور کو پالنے کے لیے کافی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے اور انہیں رہنے کے لیے ایک تالاب یا بہت سارے کمروں کی ضرورت ہوتی ہے دوستو اس کے بعد ہماری اس لسٹ میں آٹھوہ اس تھان ملا ہے ہیچ ہاک کو یہ بھی ایک اسمان یا پالتو جانور ہے جسے آپ بھی پال سکتے ہیں اسے بہت ہی فرینڈلی جانور مانا جاتا ہے یہ اپنے مالک کے ساتھ بہت ہی پیار والے رشتے بنا سکتے ہیں اگر اسے اچھی دیکھ بھال اور اچھے سے ٹریٹ کیا جائے تو یہ بہت ہی شانت سبحاف کا ہوتا ہے اور اسے پالنے کے لیے کافی دیکھ بھال کی ضرورت پڑتی ہے خاص کر جب یہ چھوٹے ہوتے ہیں یہ اُللو کی طرح رات میں ایکٹیو رہنے والا جانور ہے انہیں پالنے کے لیے بھی آپ کو یہ پتا کرنا ضروری ہے کہ جہاں پر آپ انہیں پال رہے ہو وہاں پر انہیں پالنے میں کوئی روک نہ ہو اسے گیر قانونی نہ مانا جائے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا جانوروں کو پالنے کے لیے بھی کچھ نیم بنائے جاتے ہیں جن کا آپ سبھی کو پالن کرنا ہوتا ہے تو اگر آپ ان کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہو تو آپ انہیں اپنا پالتو جانور بنا سکتے ہو ہماری اس لسٹ میں ساتھوے اسطان پر ہے چھوٹا گدہ یہ بہت ہی پیارا اور اچھا جانور ہے لیکن اگر آپ اسے پالنا چاہتے ہو تو آپ کو کم سے کم دو چھوٹے گدے کھریدنے ہوں گے یہ اپنی ہی کمپنی میں رہنا پسند کرتے ہیں زیادہ تر چھوٹے گدے اکیلے رہنا نہیں چاہتے اس لیے آپ کو دو گدے کھریدنے ہی ہوں گے حالانکہ چھوٹے گدے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن انہیں رہنے کے لیے کافی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے جس میں یہ آرام سے رہ سکے ان کا وزن 352 سے ادھک اور 90 فیٹ تک ہو سکتی ہے چھوٹے گدے بچوں کے ساتھ بہت اچھے سے رہ سکتے ہیں اور بچوں کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا اگر آپ انہیں پالنے کی سوچ رہے ہیں تو آپ انہیں بینا کسی ڈر کے پال سکتے ہیں دوستوں اس کے بعد ہم نے اس لسٹ میں چھٹے نمبر پر رکھا ہے سکنک کو یہ بھی ایک پالتو جانور ہے کہ آپ نے کبھی اسے پالنے کے بارے میں سوچا ہے تو آپ انہیں بینا کسی ہچکچاہٹ کے پال سکتے ہو کیونکہ چھوٹے اور پیارے سکنک کو پالنا آسان ہوتا ہے اور بہت ہی کم دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے دراصل یہ ایک بدماش پالتو جانور کے روپ میں جانا جاتا ہے یہ بہت ہی چنچل ہوتے ہیں اور کھلونے سے اپنا منورنجن کرتے ہیں دوستوں اس کے بعد اس لسٹ میں پانچویں نمبر پر ہے چتیدار جینٹ یہ مول روپ سے افریقہ کا جین ہے یہ ایک افریکان اینیمل ہے اور ان لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اچھا پالتو جانور ہے یہ بہت ہی ایکٹیو اور ہارڈ ہوتے ہیں یہ ایک فیرٹ ایک بلی ایک ریکون کے بیچ کروس کی طرح دکھتے ہیں لیکن اگر آپ اسے پالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایک ودیشی پالتو جانور ہے تو ہو سکتا ہے کہ انہیں آپ کے چھیتر میں پالنے کی انومتی نہ ہو تو آپ کو اس کے بارے میں ضرور پتا ہونا چاہیے جیسا کہ ہم نے بتایا یہ بہت ہی چنچل ہوتے ہیں تو یہ اس سے گھر میں زیادہ اچھے سے رہتے ہیں جہاں پر یہ کیول ایک ماتر پالتو جانور ہو اس کے بعد ہم نے اس لسٹ میں چوتھے نمبر پر رکھا ہے پگمی بکری کو یہ بھی ایک اسمان میں پالتو جانور کی سوچی میں آتی ہے دوستو اگر آپ چھوٹے گدھے کو پالنے کی سوچ رہے ہیں اور کسی کارن سے آپ اسے نہیں پال سکتے تو آپ کے لیے پگمی بکری ایک بہتر وکلپ ہوگا اس کو پالنے کے لیے بہت زیادہ دیکھبال کی ضرورت ہوتی ہے چھوٹے گدھوں کی طرح پگمی بکری بھی اپنی کمپنی کو پسند کرتی ہے اور اکیلے رہنا بلکل بھی نہیں چاہتی اگر آپ انہیں پالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کے پاس ان کے لیے کافی جگہ گھاس اور پتے ہونے چاہیے اس کے بعد اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر ہے چینی کلائیڈر جو کی پاکٹ پیٹس کے روپ میں جانے چاہتے ہیں یہ سوپر کلائیڈر چھوٹے جیو ہیں جو آپ کے جیوان کو خوشیاں دے سکتے ہیں یہ بہت ہی چنچل وفادار اور پیارا سا چھوٹا سا پرانی ہیں چینی کلائیڈر آپ کے بڑے بچوں اور سنگل فیملی کے لیے بہت ہی اچھا ودیشی پالتو جانور ہے یہ بھی نشاچار ہوتے ہیں اور رات میں جھاگنا پسند کرتے ہیں تو اگر آپ بھی جانوروں کو پالنے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ چینی کلائیڈر کو پال سکتے ہیں جو کی کافی کیوٹ ہوتے ہیں اس کے بعد اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہے ٹورنٹ یولا دوستو آپ نے مکڑیوں کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا ٹورنٹ یولا بھی ایک پرکار کی بہت بڑی مکڑی ہوتی ہے جسے پالتو جانور بنایا جا سکتا ہے اگر آپ اس الگ پرکار کی مکڑی کو پالنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پتا کرنا ہوگا کہ اسے کس پرکار کے ٹینکوں میں رکھنا ہے زیادہ تر ٹورنٹ یولا کی ایک پرجاتی میکسکن لال گھٹنے اور گھنگرالے بال والی پرجاتی کو ہی پالا جاتا ہے یہ جیوی تکینوں کو کھاتے ہیں اور یہ سکویمشک کے لیے اچھے پالتو جانور نہیں ہیں بہت سے لوگوں کو یہ خطرناک لگتا ہے لیکن اگر آپ اس کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتے ہو یا آپ کو یہ اچھا لگتا ہے تو آپ اسے پال سکتے ہو اسے پالنے کے لیے بہت ہی کم دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اپنا کھانا تو یہ خود ڈھون لیتی ہے اگر آپ اسے ایسے استھانوں پر چھوڑو کے جہاں پر آسانی سے جیبت جیبوں کو کھا سکیں اس کے بعد دوستوں اس لسٹ میں پہلا استھان ملا ہے بوہ کنسٹرکٹرز کو یہ ایک ساپ جیسا دکھنے والا جانور ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ساپ ایک اچھا پالتو جانور نہیں ہوتا لیکن بوہ کنسٹرکٹرز ایک کافی فرینڈ بھی جانور ہے جسے آپ بے فکر ہو کر پال سکتے ہیں یہ ایک پالتو جانور کے روپ میں کافی ونڈرفل اور سیف اینیمل ہے اگر آپ اسے پالنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اس کے لیے کافی استھان ہونا چاہیے اور یدی آپ اس کے دیکھ بھال اچھے سے کر سکو تو آپ اسے پال سکتے ہو ہر راجے ودیشی جانوروں کو پالنے کی انومتی نہیں دیتا کچھ بہت سندر گیر ودیشی جانور ہیں جنہیں آپ پال سکتے ہیں اور اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اگر آپ کا راجے آپ کو ان دس پالتو جانوروں میں سے کسی کو بھی رکھنے کی انومتی دیتا ہے تو آپ ان کو پال سکتے ہیں دوستو آپ ان دس پالتو جانوروں میں سے کس کو پالنا پسند کریں گے اپنی رائے ہمیں نیچے دیے گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اپنے سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں امید کرتے ہیں کہ آپ نے یہ فیکٹ بابا ہندی چینل اب تک سبسکرائب کر لیا ہوگا جس سے ہماری انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہی گی اگر آپ کے پاس کسی بھی طرح کے سجھاو ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تاکہ ہم اگلی ویڈیوز کو اور مہتر بنا سکیں چلیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار موسیقی